موسیقی یا پھر جی ایس ٹی ساتھ ساتھ بینکوں کے لئے خاص طور سے لون ویور ان سبھی چیزوں کے بیچ میں اب کیسے آؤٹکم آئیں گے کن کے منافع میں کتنا جمپ ہوگا ان سب پر ہم باچیت کریں گے دو جانکارم آشت موجود ہوں گے اور وہ بتائیں گے کہ کن تیماہی کے آدھار پر کن کمپنیوں میں نویش کیا جا سکتا ہے یا کن کمپنیوں سے دور آ جا سکتا ہے موسیقی 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 میں ایک چیز ضرور ہے کہ پچھلے کچھ کوٹر سے کنٹینیسلی ایک بات بولتا آ رہا ہے کہ ہم نئی ٹیکنالوجی اے آئی ڈیجٹائزیشن اور چھٹنی اور کتنا ہی مطلب ری سٹرکچرنگ کی طرف چڑھ رہے ہیں اور انہوں نے بہت کچھ سننے کو بھی ملا ہے ان کو اگر وہ سب پلی آؤٹ ہوتا ہے اور ٹھیک ہو گیا تو انفوسیس بارہ سو والا سٹاک ہو سکتا ہے آنے والا تین سے چھے مینے میں سنجیف جی نمشکار سواگت اپنے کرکرم میں ہم باچیت کر رہے ہیں نمبرز کو لے کر آپ کا آقلن کیا کہتا ہے کیسے رہنگے Q1 کے نمبرز اور پرٹیکلرلی ابھی آشی جی سے جو بات ہو جاتی میری بانکنگ کو لے کر کی بانکس کے نمبرز میں پچھلے کورٹر میں ہوا وہی سیم دیکھنے کو ملے گا آپ بھی یہی مانتے ہیں یا آپ کو لگتا ہے کہ کچھ جو چینجز ہیں وہ PSU بانک کے نمبرز کے اندر دیکھنے کو ملیں گے پرٹیکلرلی پی این بی ای بی او بی ای سی جو بینکس ہیں ان کے اندر ہاں تو یہ تھوڑا سا مکسٹ بیک رہے گا PSU میں کئی بینکس ہوئیں گے جہاں پہ ایسٹ کولٹی کی انہوں نے آلرہی پرویزنگ کر رکھی تھی اور اس کا رائیٹ بیک ان کے لیے ایک پلزنٹ سپرائز ہو سکتا ہے پلس ہم نے دیکھا کہ بانڈز بانڈ ڈیلس ایب بین اتھا لائست تو وہ ٹریجری پروفٹ میں فردہ لائکس آف سٹیٹ بینک بینک آف بروڈا کین بینک کے لیے پوزیٹیو ہو سکتے ہیں آپ نے جیسے کام پین بی آئی تنک اس میں بھی کافی ایک او آر کا فرق آئے گا تو کم آؤٹ بیٹر نمبر بٹ پرابلم یہ ہے کہ بینک آف میں کریڈٹ گروت اس طرح کی نہیں ہے جو پہلے آنمان تھا اور جو ایسٹیمیٹ ہے اور پرائیوٹ بینکس وہاں پہ تھوڑا سا لائگ کر سکتے ہیں آئی تنک ان کے نیٹ ریسٹرس انکم بھی آئی تنک will be fully priced تو it will be a mixed bank یہاں پہ ہمیں بینک آف بروڈا کین بینک اور سٹیٹ بینک کوئی بھی ڈیکلائنگ پہ اچھے لگتے ہیں بھسین صاحب ایک چیز اور ہے کہ بینکس کے اندر نبی ایف سیز کی جو پرفارمنس ہے وہ بہتر رہنے کا نمال لگایا جا رہا ہے ہاؤزنگ فینس کمپنی اچھا کر سکتی ہیں ایسا آقلن ہے لیکن شاید مائکرو فینس کے لئے دکھت ہو کہ لون ویور کی بڑی ٹربل رہے ہیں پچھلے کوارٹر کے اندر آپ کو لگتا ہے یہ ڈسکاؤنٹ ہو جائے گا اس کوارٹر میں یا پھر اگلے کوارٹر تک بھی شاید کیری فورڈ ہو نہیں آئی تنک آلریڈی ڈسکاؤنٹڈ ہے in fact as a disclosure ہمارا مائکرو فینس کمپنی سے بہت پوزیٹیو آؤٹلوک ہے انہوں نے جو انٹرس ریٹ ریسیو بھل تھا اس پر روی گائیڈ لائن انہوں نے وہ بھی پرویزنگ کر لی ہے لائکس آف سیٹین ایکویٹ آزو جیون تو ایکویٹ آزو جیون پہ ہم کافی بولیش ہیں ہمیں لگتا ہے کوئی بھی ویکنس اس کارٹر میں نمبرز کے لیے آئے گی it will be the last اور آگے جاتے ہوئے ہمیں پوزیٹیو بھی دکھتا ہے اور انہوں نے انڈیکیٹ بھی کیا ہے کہ لون فارم لے لون ویور کی وجہ سے ان کی کوئی ریسیو بھل سے پرابلم نہیں آئی in fact their ریسیو بھل لیولز have gone up to a high of 93% so ہمیں لگتا ہے مائیکرو فائنانس because of underperformance are very good bets given کہ low rates اور ریٹ کٹ کی possibility آگسٹ میں اور بھی bright ہیں جی چلیے آشی جی ایف ایم سی جی سپیس کو لے کر آپ کی رائے کیا ہے کیسے نمبرز کی امید لگا رہے ہیں ITC, HUL, ڈسکاؤنٹس دیئے ہیں pre-GST کو لے کر جو ڈسکاؤنٹس ہیں اس سے شاید margin shrink ہو لیکن sales اچھی آ سکتی ہے کیونکہ پرانی inventory خالی کی گئی ہے کیسے انمان ہیں اور میرے کو ایمامی کی زیادہ better numbers رہیں گے پھر front line میں HUL, ITC, ایسی کمپنیاں کولگٹ جیسی کمپنیاں جو وہ تھوڑا better کریں گے دیکھیں یہ بھی ایک interesting phase رہ سکتا ہے ان stocks کے لئے کیونکہ destocking کا جو ایک scenario ہے تو سب کو ایک weakest tone کی امید ہے لیکن مجھے ایسا لگتا ہے کہ ایک طرح سے جو آپ کو sales growth ہے وہ continuous دیکھنے کو ملے لیکن مجھے لگتا ہے کہ کہیں کہیں quarters میں surprise ضرور ہے سکتا ہے کس نے اس کو کیسے کھیلا ہے اس پہ بہت کچھ نربر کرتا ہے FMCG کے scope کو تھوڑا گر میں بڑھا دوں اور اس میں construction material جیسے paints ہو گیا یا یہ سب چیزوں کو بھی include کروں تو آپ کو سمجھنا پڑے گا انہوں نے مال پہلے سے سب کو پتا تھا جی ایس کی کا rollout اس میں ہونے والا ہے سب نے اپنا سمیہ سے مال بھر کے اس کو سمیہ سے کھالی کر دیا اور اس میں مجھے لگتا ہے کہ جتنا ہم سوچ رہے ہیں شب اتنا تکلیف نہ ہو FMCG تھوڑا ایک surprise دے سکتا ہے ہماری for multiple reasons بہت بڑی discussion نہیں کروں گا for multiple reasons choice ITC رہا ہے جیسے میں نے بولا کہ تھوڑا اگر argument کو extend کروں تو مجھے Asian prints بھی ان levels پہ attractive لگتا ہے سنجیب جی یعنی auto میں بھی trajectory سیم سی ہے وہاں پر بھی pre-GST کا جو sale ہے جو inventory اسے کھالی کیا گیا ہے وہاں پر بھی discounts میں وہ دیئے گئے ہیں لیکن later half میں دیئے گئے ہیں جیسے تھی picture clear ہوئی auto space پہ ماروتی اور آئیشر کو چھوڑ دیکھ گئی ان کے پاس already بہت بڑی inventory ہے اور بہت بڑی pipeline ہے یا پھر four wheeler میں آپ کو لگتا ہے کس کے نمبر بہتر رہیں گے آہ تو two wheelers پہ pressure رہے گا آپ میں پتا ہے کہ ڈی سٹاکنگ میں hero motocop اور بجاج آٹو پہ کافی فرق رہے گا اور بجاج آٹو کے numbers evident ہیں کیونکہ ان کا export front پہ بھی weakness رہے گی on the four wheeler side ہمیں لگتا ہے Ashok Leland can be a dark horse اس نے کافی provisioning اور کافی یہ ڈی سٹاکنگ پہلے کر لی تھی اور سٹاک ہمارے لیے ایک آٹ پرفارمر ہے ہم نے اسے بہت strongly recommend کیا on the back جب یہ 82-83 تھا اب 100 ربے پہ we don't justify کہ باپس لینا چاہیے لیکن decline کوئی بھی ملے تو لیجئے اس کے نمبر ایک آٹ پرفارمنگ ہو سکتے Ashok Leland two wheelers پہ ہمارا ہمارے کو لگتا ہے انمان سے نیچے ہی آئیں گے number سنجیب جی pharmaceutical sector کو لے کر بھی آپ کا view چاہیں گے کیونکہ پچھلے quarters میں سب چیزیں جو ہیں negatively discount ہوئی ہیں نئی launches کے دکھتے ہیں روپی ڈالر کی equation ان کے against میں فیلال ہے جو exporting companies ہیں ان کے لیے کئی plant کو لے کر دکھتے بھی چل رہی ہیں کیا جتنی چیزیں ہیں وہ ہو گیا ہے اور low base کا ایک impact ملے گا انہیں کیسے کام کاج کرے گے اس پورے space میں Q1 میں کیسے numbers رہیں گے pharmaceutical کے آہ تو Q1 میں تھوڑی weakness رہ سکتی ہے on the back generic pricing پہ pressure رہا ہے locally کافی GST کے بجے سے disruption رہی ہے and I think already pharma companies they indicate کہ their margins will be at the lowest in the last say you know 10-12 quarters لیکن I think وہ سب price میں آ چکا ہے ہم نے دیکھا from the lowest pharma has been an out performing sector almost 10% up ہے کیونکہ آگے کی guidance کافی positive دی ابھی جو ہمارا interaction loop in doctor ready sun سے ہوا ہے اور new launches اور approvals FDA کے وہ بھی تھوڑا سا پیش پکڑے ہیں تو I سیکنڈ آپ آپ کو اچھے نمبر دیکھیں گے فارما کمپنی Q1 کے نتیجوں کا آغاز ہونے والا ہے اور اس سے ٹھیک پہلے آپ دونوں ہی جانکاروں سے ایم سیز کی بات کریں تو ان کے لئے سیناریو بہت بدل گیا ہے پہلے ایک زمانے میں جہاں پر پندرہ پندرہ دن میں ریویو ہوتا تھا وہاں ہر روز ریویو ہونے لگ پیٹرول پرائیسز کا کس طرح کے فنڈیمنٹل چینج آپ دیکھ رہے ہیں اور کیسے نمبرز کی امیر لگا رہے ہیں کیو ون میں مجھے لگتا ہے کہ مارجن پہ تھوڑا سا ایک سنگیو ملے گا دو وی ور نوٹ وی نوٹ ڈوئن مچ سیکٹر فر سم تائم ناو بٹ وی سٹاڑی لائکن ون جی سی سنجیو جی بتا رہے تے بازار ہو گیا اچھے سٹوک دیپس میں بائے کرنے تیشل آکڑے آئے ہیں صبح کے نمبرز آئے ٹھیک ٹھیک آکڑے دیکھنے کو ملے اس سے یہ سنکیت تو ملنے کی شاید ڈیمانڈ پک اپ ہو رہا ہے لیکن سب کے لئے ہو رہا ہے یہ نہیں یہ کہنا مشکل ہے اور دوسری طرف کیونکہ مونسون سے پہلے سیمنٹ کی ڈیمانڈ بھی آتی ہے تو سیمنٹ اور ریال سٹیٹ یہاں پر کیسے نمبرز کی امید آپ لگا رہے ہیں ہاں دیکھئے ریال سٹیٹ ایک ایک آؤٹ پرفارمنگ سیکٹر رہا ہے پیچھے بیکاوز ایتواز سو انڈر پرائز اور ہمیں لگتا ہے کہ بیس ان کا اتنا لو ہے کہ اینیتنگ آنڈا والیوم فرنٹ وہ بہت پوزیٹیو ہے ہوئیور شو بائیس ایڈیفرنٹ پیڈگری تو اس جیسی کمپنی کا لیکھن باقیوں میں کرنا مشکل ہے ہمیں پھر بھی لگتا ہے انڈیا بول اور ڈی ایل ایف یہ تھوڑا سا آؤٹ پرفارمن کر سکتے ہیں آن نمبرز بیکاوز ان کی انویٹری تھی اور ان کی پرائسنگ پاور رہی ہے سو دے ووڈ بی ایبل تو شو بیٹر نمبرز سیمنٹ پہ یس آئی تنگ والیومز آب بین سٹرونگ اور کافی کمپنیوں نے ابھی ریٹ کٹ آئے ہیں اس لاشت ویک سے اس سے پہلے پرائسنگ پاور بھی تھی اور سیمنٹ میں والیومز بھی اچھے رہے ہیں تو وہ پتہ لگتا ہے کہ آئی تنگ اس واری آپ کو شاید امبو جا کین بی ڈاک آس سپرائز آن ڈی اپ سائیڈ الٹر ٹیک اینیوے ہمیشہ سے آؤٹ پرفارمر رہا ہے بیکاوز آف لو کاؤس اور ہمیں لگتا ہے ان کے مارجن سٹیڈی آسو جی اشید جی میٹل سپیس کو لے کر کوئی رینیتی آپ نے بنائی ہے کیونکہ میٹل میں بھی جو نمبر سے بہت اب لیمٹیڈ پریئرز کے ہیں انڈالکو کے نمبرز کو دیکھ لیں انڈالکو کے نمبرز دیکھ لیں تو پرائزز جو نچلیس طرح سے موف کیا ہے وہ پچھلے کوارٹر میں دکھائی پڑ چکا ہے تو اب یہاں پر کیسے نمبرز کی امید آپ لگا رہے ہیں دیکھیں اب وہی گلوبل سینیریو کا ہی مہاور رہتا ہے یہاں پہ ضرور تھوڑا اپٹک تھا پرائزنگ میں اب جو پچھلے کچھ کوارٹر میں سرکار نے selected سیگمنٹس میں قدم اٹھائے پرڈکٹس میں قدم اٹھائے وہاں پر تھوڑا ضرور آپ کو کچھ سٹاکس میں چرندہ سٹاکس میں انڈالکو جیسے سٹاکس میں تھوڑا آپ کو ہندوستان جہاں پر آپ کو تھوڑا سا امپیکٹ ضرور دیکھنے کو ملے گا اور اس کو بینگ ریپٹیٹیو یہ کوارٹر ایسا لگتا ہے کہ جسٹ کوپی پیسٹ کوارٹر ہوگا مشلے کوارٹر کا سب سوکس کے لئے لیکن اب آگے جا کے یہ سیکٹر میروہ جان تھوڑا ٹھیک 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 لگ رہا ہے اور ڈیمانڈ تھوڑی اپٹک ہو سکتی ہے اور اس سینیاریو میں ہمیں سیل ابھی بہترین لگتا ہے ویلویشنز کے حساب سے اور باقی اور بجاؤں کے حساب سے جی سنجیر جی آپ سے آئی ٹی کو لے کر باتچیت نہیں ہوئی کیونکہ بیل ویدر نمبرز آنے ہی والے ہیں اور یہ آلریڈی ڈسکاؤنڈ بھی کرا جا چکے ہیں کہ نمبرز سے پریشر رہے گا شاید نیس کومی گائیڈنس بھی میٹ نہ کر پائیں آپ کیا ویو رکھتے ہیں آئی ٹی سپیس کو لے کر نہ ہو اب کیا ایمپلائیڈ کاؤسٹ آئے گی انفوسیس نے انڈیکیٹ کیا ہے کہ وہ وہاں سے ہائرنگ کریں گے اس کے بینکس مارکس کیا رہیں گے کیا ان کی کاؤسٹ آؤٹپوٹ رہے گی یہ سب اٹھ کلیاں آگے دکھیں گی ابھی کے لیے ای ٹھنگ ایٹھنگ نون پرفارمنگ سیکٹر کیونکہ گروت تو دکھنی رہی نہ ٹی سی ایس میں ہے نہ انفوسیس میں ہے ویپرو ایک تھوڑا سا ڈاک ہوس تھا اور انہوں نے سب نے اچھے آپ کو بونس اور بائی بیک دیا ہے اور انہوں نے کیش کو اچھی طرح سے یوز کیا ہے اب جب تک کوئی انورگانک بائی آؤٹ نہیں ہوتا ای ٹھنگ ڈیس آر گون ٹو بی رینج باؤن ہوئیور اس میں میٹ کیاپ میں ہمیں مائن ٹری بہت پسند ہے آل دے ویہ فرم فور فیفٹی ہم بڑے سٹرانگلی ریکمنٹ کر رہے ہیں مینجمیٹ بہت ساندد بیری بولیش ساتھ میں کمپنی نیک اگریسی بائی بی لیا ہے انہوں نے بیشایی بیشایی ایس ایس پیش وی بیشایی ایس 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 پیش ستاک سپیش مائن ٹری ہمیں کئی بھی ڈیکلائن پہ بہت اچھا لگتا ہے ایک آؤٹ پر فورم سنجیر جی کوئی پرٹکولر کمپنی ہے سیکٹر آپ نے چنہ ہے جس میں آپ کو لگتا ہے کہ نمبرز میں شاید تھوڑا فیر بدل ہوتا ہو دکھائی پڑے تھوڑے بہتر یہ نمبرز آیاں پہ جہاں پہ تھوڑا ایمبرومنٹ رہے آہ تو ہمیں ٹاٹا سٹیل اور جیس ڈویو اور سیل جیسے آپ کے دوسرے ہمیں اپنے دیپننٹ نکاہاں آہ think they can be dark hausیں آہ Tata سٹیل نے last quarter آپ کو ایک stand out quarter دیا ہے جہاں آہیست ابتاپ اٹھان انہوں نے realization دکھائی اور I think pricing power has been very very strong in steel not in the other commodities and I think Tata سٹیل کے نمبرز میں پہ رہیت وچھنگ اب stalk کا perfومنس تو بے پتہ ہے کہ تارตیل لازٹ کورٹر کے ریزلٹ سے یہاں almost 25% اپ ہے تو پریس is one thing but I think steel can be a dark house ہمیں also تھوڑے سا bullishness ہے on certain power stocks جہاں میں لگتا ہے NTPC power grid اور reliance power ایک ہاں پہ because of lower cost price coal prices I think ان کے لیے یہ volume front پہ اچھی performance آپ کو دیکھ سکتی ہے اشیج آپ نے کوئی ایسے کمپنیاں یا سیکٹر کو identify کر رکھا ہے جہاں پہ آپ کو لگتا ہے کہ کچھ move آ سکتا ہے شہد numbers کے بعد تھوڑا improvement دیکھنے کو ملے دیکھیں ایسے کچھ بہت changes جیسا scenario تو نہیں لگتا لیکن جیسے آپ نے بھی discuss کیا NBFCs ابھی سجیف صاحب بول رہے تھے کہ جو اجیون ایکوٹاس مجھے لگتا ہے یہاں پر آپ کو دھیان دینا چاہیے اس کے بعد ہم نے تھوڑا ایک ontarian view کے ساتھ سے infosys کے بارے میں بات کری میں یہ تو نہیں کہوں گا کہ ریزرٹ میں بڑا سپرائز آ جائے گا but management commentary میں کچھ shift آ سکتا ہے تو وہاں پہ دھیان دینا صحیح رہے گا private banking کو بھی closely watch کرنا بہت ضروری ہے کیونکہ کافی consolidation شروع ہو چکی ہے اور وہاں پر چھوٹے چورندہ banks اچھا کر سکتے ہیں جی چلیے بہت بہت شکریہ عاشی جی آپ کا بھی اور ساتھا سنجیب جی آپ کا بھی اپنا سمیہ میں دینے کے لیے اور نمبر سے باتشید کرنے کے لیے تو یہ انمال لگا سکتے ہیں کہ استعمائی کے نمبر جو ہیں اس میں more or less بکری فرنٹ پہ تو اچھے نمبر رہیں گے لیکن منافع فرنٹ پہ الگ الگ سیکٹر الگ الگ کمپنیوں کے حساب سے ہی کال لینی ہوگی